بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم برادرانِ اسلام برادرانِ وطن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور اسی کی توفیق و عنایت جس کے باعث ہم تمام ہم اس دنیا میں امن و آمان کے ساتھ جی رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس سے پریشاں ہے بالخصوص وطن عزیز ہندوستان میں بھی حالات ناگفتہ بھی ہیں یہ مرض بڑا محلک متعدی اور تباہی بربادی پیدا کرنے والا مرض ہے اس مرض کے تدارک کے لیے اس مرض کے روک تھام کے لیے ہندوستان کی حکومت جتنی احتیاطی تدابر اختیار کی ہوئی ہے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مرکزی اور صوبائی حکومت کی جانب سے جاری کردہ احکامات پر عمل کریں ان احکامات پر عمل کرنے میں ہم سب کی بھلائی ہے خصوصی طور پر مساجد میں نماز کی حوالے سے اکابر علماء کرام نے ہم سب کی رہبری رہنمائی فرمائی ہے ایسے حالات میں ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم اکابر علماء کرام کی ہدایات پر عمل کریں پنج وقتہ نماز کے لیے مسجد میں معزن ازان دیں امام اور معزن خدام مل کر کے دو تین لوگ مسجد میں نماز ادا کر لیں بقیہ اوقات میں مسجد مکفل رہے تمام برادران اسلام اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کریں ایسے حالات میں اگر ہم گھر میں نمازیں ادا کرتے ہیں تو ہمیں جماعت کا ثواب اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں جانیں کہ مسجدوں میں بھیڑ کھٹا کرنے سے یہ وائرس پھیل سکتا ہے اور اس وائرس کے پھیلنے سے ظاہر تھی بات ہے کہ انسانی جانوں کا نقصان ہوگا آپ کا نقصان ہوگا انسانوں کا نقصان ہوگا تو ایسے حالات میں ہمیں احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے ایسے ہی نماز جماع کے لیے رہبری رہنمائی کی گئی ہے کہ آپ نماز جماع کے لیے مسجد کا امام مختصر خطبہ ارشاد فرمائے نماز ادا کریں موزن ساتھ میں دو تین خدام مل کر کے جماع کی نماز ادا کریں جمعے کے دن بھی آپ تمام حضرات اپنے اپنے گھروں میں زہر کی نماز ادا کر لیں آپ زہر کی نماز جمعے کے دن اپنے گھر میں ادا کر لیں گے تو آپ کو زہر کی نماز کا نہیں بلکہ جمعہ کی نماز کا سواب ملے گا یہ احتیاطی تدابیر ہیں ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے طور پر سلجیدہ ہوں دیگر اقوام کی بنسبت ہمارا نوجوان طبقہ اس بات پر غور کرے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے مسجدوں میں آپ کو آنے سے روکا نہیں جا رہا ہے حالات ایسے بنے ہوئے کرونا وائرس یہ جان لیوہ وائرس ہے یہ وائرس محلک ہے متعددی ہے اس لئے آپ حضرات کو مسجد میں درگاہ میں آنے سے روکا جا رہا ہے اجمیر شریف کی درگاہ لوگ ڈان کر دی گئی ہے مکمل طور پر اجمیر شریف کی درگاہ احاطہ بند کر دیا گیا ہے خدام اپنے طور پر پہنچتے ہیں اپنی خدمت انجام دیتے ہیں بقیہ اوقات میں درگاہ شریف بند رہتی ہے مساجد بند ہیں مساجد بند کرنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ ہم احتیاطی طور پر یہ اقدام کر رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب تعبون کریں آپ سب ساتھ دیں نوجوانوں سے خاص طور پر میں اپیل کروں گا مساجد کے ذمہ داروں سے میں اپیل کروں گا کہ آپ جذبات میں نہ آئیں حالات کو جانیں حالات کو سمجھیں اس طرح کی موت مرنا چاہتے ہیں کہ غسل تک نہیں دیا جائے گا کہ آپ اس طرح کی موت مرنا چاہتے ہیں کہ نماز جنازہ بھی ادا نہیں کی جائے گی کہ آپ اس طرح کی موت مرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے گھر والے آپ کے جنازے کو کندہ تک نہیں دیں گے اگر ایسی موت سے مرنا نہیں ہے تو میں آپ سے مودبانہ محبت کے ساتھ مخلصانہ گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ نمازیں اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں جمعہ کی نماز بھی مسجد میں امام معزن خدام مل کر ادا کریں گے آپ زہر کی نماز ادا کر لیں اللہ ثواب دینے والا ہے نکیاں اللہ کی دست قدرت میں ثواب اللہ کی دست قدرت میں اللہ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے آپ سے گزاریش ہے امید کے آپ توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی